چلو پھر سنا مانگا تا نو مفتی صاحب بھی آگئے میں اپنی بات کروں پھر بیٹھا ہوگی جو بھی بات کرنی ہے زیشان بھئی آپ کریں پھر مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کریں آپ وہ قرآن میں میں بتا رہا تھا کہ ذکر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ ان کا قطن کیا گیا ظہر ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے معاملات بھی خاص ہیں اس قرآن کے اس آیت میں ہی اس بات کا جواب موجود ہے کہ دیکھیں اگلامی کے لئے ہم فرض کر لیں کہ اگر ان کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا تو یقین ان ان کی ڈیتھ ہو جاتی اگر ان کو گتر کیا جاتا وہ تو ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سپیسیف ایک معاملہ ہوا ہے تب ہی تو اللہ تعالی نے منچن کیا وانا ضرورت کیا تھی منچن کرنے کی یہاں لوگ پیشنگوئیاں ایسے کر رہے تھے تب ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی مطلب یہ تینوں ایکسپیٹ بڑے واضح ہیں روشن کی طرح اگر ان کو اسمان پہ اٹھا لیا گیا تو وہ اللہ کے جنیتہ بندے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں کیا مطلب اتنا پرشان ہونی والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو ستا کہ اللہ تعالی نے عزیزہ کو اٹھا لیا ہو وہ قادر متعلق ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو مچھلی کے پیڑ میں نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کیا حالا ٹھیک ہے آج علیم نے تو کافی شورٹ ڈالا رکھا ہے مفتی صاحب سینی صاحب کی براد پہ بس وہی پانڈ بازی جھگتیں اور کیا حالانکہ وہ سامنے سب نے دیکھا کہ باگ گیا وہاں سے اور ادھر جاڑے کہتا ہے میں جی ہی تھا یہ ہوں اچھا یہ زیشان صاحب کیا پوچھ رہے ہیں کوئی کیا بتا رہے ہیں کیا موضوع ہے کچھ ہمیں بھی بتائیں آپ نے میری بات نہیں سنی جب میں نے بولی نہیں پہلے آپ احمدی کی ہیں نہیں اچھا اچھا ٹھیک تو کیا آپ مجھے نہیں سمجھا یا آپ دوبارہ دوہرادے کہنا کیا چاہتے ہیں نہیں ہے سب میں وہاں ہو یہ اکثر ابرار کسٹرمن ہے یہ عزتیسہ کو لے کے نا موضوع چلتا رہتا تو میں دو تین دن سے نوٹ کر رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عزتیسہ کی ڈیتھ ہوگی ہے کون کہتے ہیں یہ احمدی لوگ جو ہے نا اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں تو اگر وہ ڈیتھ ہوگی ہے پھر وہ کہتے ہیں جو آ چکا ہے اور جا بھی چکا ہے اس کی پھر وہ ڈیتھ ہوگی ہے ایک بندے کی دو دفعہ ڈیتھ ہوکے آ کے جا بھی چکا ہے جب کوئی بل نہیں رہا پس میں نہیں وہ چلو قادیانی تو جو کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے لیے سپیسیفک لفظ بھی استعمال ہوا عزتیسہ کا تیس سپارے میں متوفیق ہوں یعنی ان کی موت کو مؤخر کیا گیا ہے موت ان کو آئے گی ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکنا ہے لیکن جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر ان کو موت آئے گی جیسے باقی انبیاء کو بھی آئے گی لیکن ان کے لیے ایک سپیسیفک کیس ہے ان کی پیدائش بھی اٹسالف ایک سپیسیفک کیس ہے ان بغیر وعدت کے ان کی جس طرح وہ پیدائش ہے وہ واقعہ ہے وہ بھی ایک موجز ہے مطلب ان کی تو ساری دنگی ایک سپیشل نمون ہے ہمارے لیے بلکل ٹھیک ہے تو پھر تو رولا تو کری نہ ہوا تو آپ کا اور میرا قیدہ ایک ہے اسلام علیکم ورحمت تو اس براؤر میں ہم ساری دل سارے وہ ان میں سے کوئی رہن دی تو نہیں ہے اللہ ہی وہ برکات ہو دادا استاد کیسے ہیں اور میں کہا دادا شگرد تسی کیسے ہو ٹھیک ہے گم سمرندے ہو تسی نظر ہی نہیں ہوندے ملک ایسر صاحب لے کے کھا دیا نہیں جڑے واوا اچھل دینے بے آنڈا جی آنڈا ہے آج بڑا تماشا لگ گا نا دو جی مناظرہ کرنا ہے جی علیم آنڈا ہے میں کہا جی کرو جی کہا دیتے کرنا ہے جی مناظرہ کرنا میں ملک ایسر صاحب دے کفر دے فتوے دے میں کہا چلو جی ٹھیک ہے آنڈا تینکیں ٹھیک ہے دا مناظرہ میں کہا ٹھیک ہے جی اچھا ویچ پا لیا میں سوہیب میں کہا جی ہار شرط نو پوری کرنی میں کہ جی ڈی شرط کہنے دا ہے بسا نو مناظرہ شروع کرو لو جی انو دو دو منٹر تیپ آئے تھے پہلے دو منٹر آنڈے ویچوں نے شاید وی پنجی سیکنڈ لائے تھے اے گل پچھی کہ توں جیڑا فتوہ دیتا ہے او دے بارے دس تے چپ ہو گیا میرے کو لائیا تھے میں پانج سیکنڈ نہ لائے میں کیا کہ جیڑی گلے ہو ساڈی ہو گئی ہے کل ویڈیو اگ گو میں نویں پٹھا رہی کھول چکی میں کیا تیرے سوال تھا جواب تے اے بھے اے دس زرہ مینوں او پھر جناب کو ایک انٹا ڈیڑھا نا او دے تے گینڈی گینڈا پھسے آ رہے ہیں مفتی صاحب علیم تھے چیمی صاحب نے بھی کہے کہ تُو کا دن زلی بروزی نبیوں دعویٰ کرنے تھے سب تو پہلے میں مان لیا مگر تیرے تھے نہیں مطلع بین نہ دے وچھنا کوئی بندہ نہیں ہے کوئی گل کرنے اللہ کوئی گل کرنے اللہ کوئی ہوئے آج جا فیر ایک اور جگہ شاہد بھائی دی پراد تھی وہ تے تک کا دیا نہیں آ گیا تے قرآن کھول لیا جی اندازی قرآن تو گل کرنے میں کہتے لو کھولو قرآن اے دس ہو پہلے میٹ رکھ فیل کا دیا نہیں زینا بہت اللہ ہی جانتا ہے وہ بیٹ رکھ فاہ سی کی فیل سی لو جی کھول لیا قرآن ان آہ وہ قرآن تے بھاس گیا جی چلی وہ میں کہی نہ تُسی مرزے دیں گے کتاب ہاں کھول دے نہ میں قرآن کھول دے کی کھولنا جی دس ہو حدیث کھولنے جی آو جی اس کھول لینے مطلب کوئی گل کرنا لائنے چاہے ہے کوئی نہیں کوئی بندہ کی دینا گل کرے دس ہونا جی انہوں سی کینیا تو آڈی ہارے شرط تھا نو کبولے موزو بھی تو آڈا جیڑی جگہ تے گفتگو کرنی جی جگہ بھی تو آڈی ٹائم بھی تو آڈا شرطہ بھی تو آڈیا بس گالے کرو کر دے ہی نہیں ہے کی کی تا جی آخری آلون دے جی تُسی گالہ کر دے میں کہہتا ہی گالہ میں نہیں کر دے ہاں جی کہ ان بندہ پھر کی بندہ کین جی گالہ کرے کی دے نل کرے جیدو ہار چیز قبول کرنے میں کہہ گال کرنی ساڈی آدھاتی نہیں ایسی آئیتہ گال کرنی نہیں اللہ دے ہکمنا تی تُسی نسو کدر نسندہ کوئی جگہ لبو کوئی بانا ایسا ہونا چاہید ہے کہ جیڑا بہترین بانا ہوئے کہ جیڑی تو اڈی جان چھوٹ جائے چلو مان لینے یہاں کہ تُسی مفتی امبشنل گال نہیں کرنی ہو دے تے ابجیکشنل آنیاں نے اوہ این جو وہ آئے اوہ دھا ناک ڈنگ گئے اوہ دے کان ڈنگ گئے تے پنگ گئے تے ٹھنگ گئے ٹھیک ہو گیا مان لیا چلو پینل دے ویچ مجود کوئی ایک بندہ سیلیکٹ کر لو دے نل گال کر لو اوہ در بھی نہیں آن دے لیکن شرط ہے اوہے کہ منوووے چھوٹھا لیا جائے اندھے نہیں تے نوووے چھوٹھانا تے بندہ بھی نہیں بندے بھی کسے نل نگل کر اے تے گل لے ان بندہ کی کرے دستو ویسے مفتی صاحب میں نے بھی نوٹ کی ہے لوگی جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ بندے کو پہلے نالج کتنا ہے کوئی عام انسان جب آ جاتا ہے تو وہ اس کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میری بھی درفات ہے ایسے لوگوں کو ان کی بلاڑ پر جا کے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اگر آپ کو نالج ہی نہیں ہے تو نیچے کادیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دو تین مجھے نظر آ رہے آو یار کال کرو کوئی آو کوئی بات کر لیں میں بیسے تو میرا سونے کا ٹائم تھا ابھی تو چلو دو منٹ بیٹھا ہوں میں تو کوئی بات کر لیں آ دیتا ہوں روحانک ذہن جل داٹھ ہے صفحہ سکسٹی ایٹ کے اوپر مرزا صاحب لکھتے ہیں ہاظا ہوا موسیٰ فتاللہ اللہ ذی اشار اللہ فی کتاب ہی الہی آتے ہی وفاردہ لئینا انہو من ابینہ ایون فی السماعی ولم یمتو ولیسہ من المیتین میں انہی سپیڈنل پڑی یہ عبارت ہے تو تسی پتہ ٹھے 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 کے بھی پڑھ دیو نا تو من جان تو انہوں کے واقعی تسی کہا دیا نہیں ہوں تو تسی انہوں مرزے دیں گے کتاباں پڑھنگاں ہوں دیں گے چلو ایسی عبارتیں اٹھائی کرلو موضوع نو چھڑھو تسی عبارت ہی کوئی پڑھ کے سنا دے تو مناظرہ جت جاؤ گے جو زیادہ گلہ کی کرنگا نسی وڑھنگا لمیاں چھوڑنگا صرف عبارت مرزا صاحب دی عبارت نو کوئی پڑھ کے سنا دے بس تو مناظرہ تسی جت جاؤ گے میں اٹھوڑی جت دا اعلان کر دیا گا میں کم آنگا تسلیم کر لنگا کہ میں مناظرہ ہار گیا عبارت پڑھ کے سنا دیو بس یہ آئے تھے صحیح کوئی غلق کرے تھے صحیح کر دی نہیں ہے ایک کوئی ہے آہ تاہیرم جیسا ہے پڑھنگے بھئی انہوں نے دیا نہیں بارت جی تاہیر صاحب ایک مسومانہ سوال تے مولویانہ سوال کی تے جناب ہے تو اڈے مرزا صاحب دی عبارت تے تے وہ درہ پڑھ کے سنا نہیں ہے کہ کی عبارت لی مولویانہ جڑا سوال ہے وہ مسومانہ تے ہوئی نہیں سکتا نہیں نہیں ہوئی نا وہ کس طرح ہو سکتا ہے مولویانہ ہوئے گا وہ محسومانہ تے نہیں ہو سکتا مولوی تے محسوم نہیں ہو سکتا نہیں 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 مولویانہ نال مبشرہ نا بھی لے لو وہ نہیں 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 مبشر تا سوال ہے موپسو کتاмہ جڑا مطلب جسی پٹھ رکھو تو سی چلو فراج پہلا نا پہنی مدشن ہوئے پہنی نظیر ہوئے مرزا صاحب ہی کتاب اچھے اور اسلام دیشتہ انو کی شہر نیلنی تو اڈا اسلام مرزا صاحب تو شروع ہندہ ہے اتھے یا اتھے ہم اندر بریلویت کی دنیاں بڑھ دیئے بریلویت دی چلو کوئی عبارت پڑھو آلو یار بریلویت دی پڑھو آلو مرزا صاحب نے شیئر کر دیا تا نوچاکا لگتا ہے کیوں پڑھا ہوئی بریلویت پڑھیاں نے تسید اپنی گلہ کرو تسید روانیت دیا اولیاء کرامنی گلہ کرو بائیزید بستامید آجیڑا پرچہ میں رسول کریم صلی اللہ سلام تو بلند ہو گیتے ہو شان ہو گئی ہو نا دی اتر نیاں دی اتر بریلویت پڑھ دیا نیاں اپنی بھی دیو نا باری hugo جسدی اور بکھینا کچھ پڑھ لے پہلے نشان پہنتی بھی پڑھو آیا تسیوہ دو کی منیاں موز بات پڑھو بڑھو 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 بڑھا تسیوہ مختی کے قادری ہو تو پیرانی موجود کی رکھو بڑھو جلانی دنہار آمان پر سنے ہیں پینتی نکسی سی کسیدھا غوشیا سناؤ تسی نشان پچاسی سازے کی ہو گیا نشان پچاسی تسلی نہیں سی ہوئی ساتھ وڈا کمزور ہے بڑا 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 پکا ہے تسی شابہ کسیدہ غوثیہ پڑھا کرو اے تو اے درودی انگلہ نہ کرو چھوٹی سرکاہ راگ ہو جان کے انہوں نے پھر ہارشے سار کر رہا نشان پچاسی جڑا سی ہے نا نشان پچاسی تسلی نہیں سی ہوئی پینتی نہیں سی ہے پچاسی سی میں نشان پچاسی دی گا لگا رہے ہیں نہیں تسی پینتی ویسے بولیا سی نہیں اہم ہی تو اڑے گئے نتے مطلب میرے پچاسی روند نا مارو تسی روند مارنا شروع روند مارنا آن دے ہی نہیں اچھا کسیدہ غوثیہ پڑھ دیا دندل پہ جان دی یہ مطلب کی نہیں بلکل نہیں پینتی بلکل دندل نہیں آتی او دی چھوٹی جڑے لکھیا ہے کہ تمام اولیات یہاں گردنا میری قدمہ تھے تسی خلفائی راشدین نو علیات نہیں شمار کر دے نہیں بلکل ہے جڑا بے تسی پھر الٹا بول گئی ہو نا پھر الٹا بول گئی ہو نا نہیں ایک کر کے آؤ ایک کر کے شاوش ہاں اچھا پھر مردہ صاحب دی بھارت نہیں پھر نہیں مردہ صاحب دیا چھوٹا تو تسید غوث پاک دیا گلان سونا وہاں کسیدہ غوثیہ دی ویسے کند سارے اولیات سارے اولیاتیاں گردنا نے میرے قدماتا لینے تھے تسی خلفائی راشدین نو تسیدہ غوثیہ دی نو آجو چلو ہوتے تے گل کر لی چلو خلو تسی میں آجو تو اڈے مردہ صاحب دی کھولی یہ کتاب تے تسیدہ غوثیہ کھولو چلو جی نا دی سکرین وڈی کرو جی کرو جی کھولو جی کھولو جی کھولو جی کھولے تھا کھولو کسیدہ غوثیہ کھولو جی تو اڈے کو پچھا جانتا ہے اب میں جی مفتی بھی ہیں موشن بھی ہیں مردہ صاحب دی کتاب تے تھے میں مردہ صاحب دی کتاب کھولی تو انہو اتراز ہے کسیدہ غوثیہ دی تسی یو کھولو آجو کسیدہ خوثیہ اچھا تو انہو پتا نہیں ہوتا کہ میں کھولا او بھائی نہیں دا پتا یار کمال کدھی نہیں پڑھے کدھی نہیں پڑھے نہیں تسی کھول دو وہ تو انہو اتراز ہے کھولو کھول لے دا کی کھولنا ہے تسی کدھی نہیں پڑھے کسیدہ غوثیہ نہیں میں نہیں پڑھے ایسا چھ کہہ رہو گے یا ہونو بھی چھوٹ بول رہے میں پڑھے جاری تو انہو دسیاں تو انہو میرا یقین ہی نہیں ہوندہ پیا نہیں تو اڈی تھی یقین ہے اس تو نہیں آنڈا کہ تسی چھوٹ بول دے بھائی تو انہو اتراز ہے تسی کھول لوگ کی مسئلہ جا رہا ہے اوہی اپنے نا آدھنا مانا قادری قادری لے لیا ہے انہو مفتی بھی راکھتا مانا کیسر صاحب راکھتا اور تو قادری 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 ہوئی جی کسیدہ غوثیہ نہیں پڑھے تھا کیسر صاحب یہ ڈڈوان ہوتے تھے ڈرنک ہو کے آنڈ دی اجازت آیا یا نہیں ہے اوہ یار ایسے نہیں اینجنیر آنڈے گالنا کرو ایشاہب شوٹر صاحب جی دائر صاحب اوہ یار میں سوال کی تھا علمی بات ہو رہی ہے یار ادھر بکھو ایک اصولی جی گلکی تھی ہے منو جڑی عبارت اعتراض سی میں کھول کے باہا چھڑی تو انو جڑی عبارت اعتراض سی میں کھول کے باہا دیو اعتراض سیتا اعتراض سیتا کسیدہ غوثیہ پڑھیا تھا تو سی کہن دیو میں ہے قادری ہیں مفتی ہیں تو میں کسیدہ غوثیہ قدی نہیں پڑھیا اوہ کون لوگ ہو تو سی تو اور پھر کہن دیو میری گلت اعتبار بھی کرو بڑا مزا آیا ہے انڈیٹو انو کان لیک ہوتے دین دیو اے لو فیرے تو اڈے جماعت آلے تو انو تو اڈے ترزے عمل ویک کے نا پی بریل بھی بریل بھی مکت بیفے کر دی قادری پہ رکھو اس پاس بھی کل فیہ کر دینا کہ میں جو خواب چھو دیکھی ہے کہ میرے ارد گرد بندر تے سور نے تے اوہ دے تو انہ نے تعبیر ہے نکالی کہ میری جماعت دے افراد نے کہ ہن جی مرزا صاحب دی گالتے دے یقین کر لو تسی ہن جی کی ہو یا ہون کیوں کی ہو گیا کسی دا گوشیاں پڑے کرو تسی اے مرزا صاحب کھول لو پاہی کسی دا گوشیاں کھولے آپ یادا تسی بھائی زید بستامی رحمت اللہ دی گالو سناو تسی جنیت بودا دی گالو سناو مرزا صاحب دی گالو سناو لوکا نے پوچھنا تسی شازلی سرسلے دے پی رہ گئے ہو تسی جڑے رہے پیرانے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ علیہ دا نائی نہیں سنے کون لوگ تسی نالو تو قادری بھی لگ دے ہو چلو منو ایک موقع دے ہو تے میں نا توڑے درمیان ایک موضوع رکھ دے نا وہاں تے بڑا مزہ آئے گا گال بات دا تے مفتی صاحب اجازت ہے جی جی تو ساہی میں رولانے بیڑنا کوئی گل کسے پینڈے نہیں پینڈی بھائی اچھا تسی مفتی صاحب توڑا فرمانے ہے کہ ختم نبوت ٹھیک ہے جی توڑا اے میں بہت دفعہ توڑے کلو سنیا ہے کہ نبوت جڑی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہون کوئی نبی آئے گا نہیں ٹھیک ہو گیا تیر عمجہ صاحب یہی کہنے دیں وہ کہنے دیں کہ مرزا صاحب تو نبی ہے نہیں کہ پھر اسی انہوں کیوں مطلب اسی انہوں نے اپنے کول بٹھائی ہے اگر انہیں نہیں مندے تھے پھر اسی انہوں نے دوریاں کیوں پائی دیا نے تیر عمجہ صاحب نے بڑا کلیر نہیں سمجھ آئی کیسر صاحب ملک صاحب ایک ہندہ دعویٰ کرنا ایک ہندہ نعرہ رکھنا نعرہ لگانا ایک ہندہ اقائد رکھنے اینا دی مجبوری ہے سنجید کی نال میں نہیں کہا ہندہ اپنے گریبانہ دی چاہ کے ویہ لو یہ نعرہ لاندے نے ختم نبوت دا اقائد رکھ دے نے اجرائے نبوت دے واضح واضح فرمان رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دے ذہا ختم نبوت دے ہماری واقعا ملک صلی اللہ علیہ وسلم خانہے喔 گررق کلیر ہماری وسلم ہے مکو حافظ انہی چاہتڑ نور ملک صاحب سانا ہونکم کرو یہ نی بولنا ویچلی لچتالنا نا 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 نواری بولنا جی ملک قادم تحرم بهدو صلیورٹس سے بولنا لیگر آنے دو باری باری ای کٹھی نی آب نا 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 واری بار یانا معریوری آنے ملک کس ام نا غال کس اراز عادت ہے تسجی تنسوں لکٹ روڑی تو پونڈا دے کھر دیترہ نہیں پڑھا ایک ایک کر کے آنا بندے آنے پودھران دیترہ آ رہا ہے میری بڑی کلیر کٹ بات ہوئی امجد صاحب کے ساتھ اہر امجد صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بالکل اس بات پہ اگری کی رہا کہ مرزا صاحب کا تو نبوت کا دعوی کوئی نہیں اور ختم نبوت جونس ہے وہ لوگوں کا کاروبار ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم کلیریٹی چاہتے ہیں کیا یہ واقعی بات صحیح ہے یا غلط ہے بس اتنی سی بات ہے تو ٹائم بیشک یوسفی صاحب آگئے ہیں ٹائم وہ دیکھ لیں گے تو دونوں فریقین بات کر لیں گے ملک اصر صاحب بات یہ ہے کہ بات اسی وقت مناسب بھی ہوتی ہے کرنی کہ جب ٹو دہ پوائنٹ فوکس رکھ کے اپنا اپنا موقف پیش کر دیا جائے بجائے اگر مقصد یہ ہو کہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دینی اس کو ٹوکنا ہے اس کی تحقیر کرنی ہے اور ایسی فضاء پیدا کرنی ہے جس میں کوئی بات کسی کی سمجھنا ہے پھر دوسرے کی توہین کی جائے شور مچائے تو کافر تو کافر تو مشرق تو قبر پرست تو مردہ پرست تو ختم نبوت کا منکر تو کافر تو جانمی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا سوائے اس کے گند پھلایا جائے اور یہ خود بزاتے خود ایک اطراف شکست ہوتا ہے کہ ہم میں اتنا دمخام نہیں ہے کہ ہم کسی موضوع پر ٹک کر مدلل محذب گفتگو کر سکیں ان سے پوچھیں اگر یہ کوئی بھی ہو محذب رہتے ہوئے جو دوسروں کے عقابرین کے لیے کہیں اسے چلے ایک لاکھ چوبیس ہزار زیادہ ہوئے کم از کم گیارہ گناہ کر کے اپنے عقابرین کے لیے قبول کریں تو محذب رہنے کا ایک تھوڑی سی زمانت مل سکتی ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہو تو گویا تم اپنے خدا کو گیارہ دفعہ برا کہہ رہے ہو کسی کے جھوٹے نبی کو برا کو تو گویا تم خود اپنے نبی کو گیارہ دفعہ توہین کر رہے ہو کسی کے جھوٹے خلیفہ کو برا کو تو گویا تم گیارہ گناہ اپنے خلفہ کی خود توہین کر رہے ہو کسی کا ہو گیا جی مفتی صاحب کس نے پورا کیا کہا ملک کے حس Perm نے دو منٹ رکھ رہا ہوں نہ میں دو منٹ آپ نے رکھ لیا ٹائم پہلے بتاتے آئا ہے کہ ویچ کر کے جب بول بات کر رہا ہوں یہ کیسی بات کر لینے تو دو چار منٹوں میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کوئی قیامت نہیں آتی سارے بیٹھے ہیں بات اور ہی اچھے طریقے سے ہو لینے تو کوئی نہیں آپ بولیں امجل صاحب کوئی مسئلہ نہیں آپ میں مان ہے مفتی صاحب کے بھی ہمارے بھی آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا ٹائم لیں پھر ان کی بات کیا ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے زبان سے میرے لب و لہجے سے کسی کے بھی عقاب پر کی ہزار اختلاف کے باوجود کوئی توہین ہو کوئی سخت الفاظ میرے نکلے اللہ مجھے ایسی توفیق ہی نہ دے نائم اجھے اس کی ضرورت ہے لیکن جو ہمارے عقابرین کی توہین کرنا چاہیں گے ان کی ایسی کی تیسی کرنا اپنا اخلاقی جرت کا مظاہرہ سمجھتا ہوں اور ان سے مروب ہونا میں اخلاقی جرت کا فقدان سمجھتا ہوں بزدلی سمجھتا ہوں منافقت سمجھتا ہوں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں کسی کے عقابر کی کوئی چوہے کی پوجہ کرتا ہوں کوئی شیر کو کوئی بندر کو خدا مانتا ہوں میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برانی کہتا ہوں یہی قرآنی حکم ہے یہی اسلامی حکم ہے جب کسی کے جھوٹے خدا کو برانی کہنا تو یہ ایک اصول ہوتا ہے یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھی حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو چاہے وہ شیر ہو ہاتھی ہو بندر ہو یا کوئی بھی ہو اس کو برا مت کو تو اس کے تحتی انبیاء خلافہ سارے آ جاتے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ محذب گفتگو ہو اختلاف رائے ہونا اور بات ہے تو اگر یہ اس اصول کے تحت بات ہو تو کسی موضوع پر بھی بات ہو سکتی ہے علم سے ڈار نہیں لگنا چاہیے بلکہ اس میں تو مکنت اسی کشش ہونے چاہیے جی آپ بولیں بہت اچھی بات ایک منٹ وہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں تو مفتی صاحب کو بات کرنے دی مفتی صاحب اب آپ کے پاس بھی کھلا ٹائم ہے آپ اپنا پورا جو بھی آپ کی بات سنائیں ہم سنیں بیٹھ کے میں کیا سناؤں کوئی موضوع تیہ ہوا نہیں کوئی کیا گفتگو کروں مجھے بتائیں آپ موضوع تیہ کرنا چاہا رہے ہیں اچھا ابھی موضوع ہی نہیں تیہ ہوا تو کیا میں مطلب شتر بے مہار گفتگو کروں موضوع بس یہ نبوت کا دعوی کہی ہے میں کہتا ہوں اس سے یہ بڑی اچھی اس کے اوپر کیا نبوت کا دعوی مطلب مین کیا مطلب نبوت کا دعوی مقول تیہ رمجز صاحب کے کہ مرزا صاحب کا دعوی تو ہے ہی نہیں اتنا بڑا جو نے ابھی تک نہ ہی تو accept کی ہے نہ اس کے اوپر کی کلام کی ہے میں کیا بات کروں کس چیز کا میں رد کروں یا میں نے میرے ذمہ کیا ہے میں نے کیا ثابت کرنا کچھ بھی نہیں موضوع ہی نہیں جب بتاہ ہوگا تو بات کیا ہوگی وہ تو پھر ایسے یہ ہوگی آپ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی اس موضوع پہ اور آپ نے بڑا اچھا سمجھایا تھا کہ ان کا جو نبوت کا دعوی ہے وہ غیر حقیقی زلی بروزی نبوت کا دعوی ہے امتی نبی کا دعوی ہے اب مجھ سے بات کریں جی جی طہرح حمدی صاحب آپ سے جو میری ملک کیسر صاحب سے زیادہ دو دس سکنگا ملک کیسر صاحب سے زیادہ مقالمہ مکمل کر لوں اس کے بعد پھر آپ سے کر لوں گا ملک کیسر صاحب کیا آپ نے حسینی صاحب کی براد پر متعدد دفعہ میرا موقف واضح طور پر نہیں سن رکھا بلکل سن رکھا اور اس کے مقابل پر میں نے حسینی صاحب نے واضح طور پر جس طرح بھی کہا گیا ہے کہ یہ فلانی کتاب کا فلانا صفحہ پڑ دو کیا حسینی صاحب نے وہ صفحات نہیں پڑے بلکل پڑے اور اس کے بعد جو کوئی ایسا صفحہ کوئی ایسا دعویٰ مرزا صاحب کا کوئی شخص بھی سامنے لا سکا ہے جس میں اسی صفحہ میں مرزا صاحب نے اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ اس سے مراد وہ ہے اس سے مراد وہ ہے بلکل ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اصولی طور پر یہ بات کرنا کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا پرانا نبی آ سکتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے امتی نبی آ سکتا ہے شریعتی نبی آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے وہ علمی باتیں ہیں اس کو غلط ملط کر دیا جاتا ہے مرزا صاحب کے دعویٰ جات کے ساتھ وہ معاملات ہی اور ہیں جب مرزا صاحب کی بات کرنی ہے تو کون سا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے جو کسی کے لئے قابل اتراز ہوتا ہے وہ جب ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھی بتائیں تو صحیح تو مرزا صاحب کا کون سا ایسا دعویٰ ہے جو سب سے زیادہ آپ کو لئے قابل اتراز ہے تو جوابت ہے ذلی طور پر نبی بروزی طور پر نبی غیر حقیقی طور پر نبی اکسی طور پر نبی مجازی طور پر نبی بھائی اس سے تحمل سے پوچھا جاتا ہے کہ غصے سے نہیں یہ ذل کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پتہ جلتا ہے ذل کا مطلب سایا ہوتا ہے پھر سوال کیا جاتا ہے کیا سائے کی بزاتے ہی کوئی حقیقت ہوتی ہے تو ملک ایسا صاحب کیا جواب ملتا ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی پھر پوچھا جاتا ہے بروز کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکس جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر سے اس سوال کیا جاتا ہے کیا بروز کی بزاتے ہی اپنی ذات میں کوئی حقیقت ہوتی ہے تو کیا جواب ملتا ہے نہیں ہوتی اچھا اس کے بعد بھی اگر کسی قسم کا شک رہ جائے مرزا صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں یا نہیں کہ غیر حقیقی بالکل ہے اور اس میں کوئی شک ہے کسی کو کوئی شک ہے اب غیر ایک ذلی طور پر بروزی طور پر اور پھر غیر حقیقی طور پر کہا جائے پھر یہ کہا جائے کہ اکسی طور پر پھر مجازی طور پر پھر یہ کہا جائے کہ یہ غیر مستقل دیکھیں جو نبوت ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے اب پوچھا جائے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے ہاں جی نبی تھے کیا وہ جب جب نبی ہوئے آخر دم تک نبی رہے مستقل رہے پرمنٹ رہے جی ہاں پرمنٹ رہے کیا دعود علیہ السلام نبی تھے ہاں کیا پرمنٹ تھے ہاں جس طرح کے دعوے آپ کرتے ہیں کوئی غیر مستقل نبی آج تک کوئی ہوا ہے تو کیا جواب آئے گا کوئی نہیں ہوا رائٹ اور جو غیر مستقل ہو یعنی پرمنٹ نہ ہو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اس پر رائٹ اس کی بزاتے ہی اس کی تو کوئی قابل اتراز بات ہی نہیں رہتی اور جی جی تفصیل سے انہوں نے مفتی صاحب بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں پھر ختم نبود کا مطلب پیچھے کیا رہ جاتا ہے اچھا جی چلیں میں بات کرتا ہوں جیسے پھر بے ڈنگی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی بات کر لیتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کتاب کا نام ہے انوار العلوم جلد دو صفحہ دو سو چھتر قادیانی خلیفہ صاحب لکھتے ہیں میں نبیوں کی تین اقسام مانتا ہوں ایک جو شریعت لانے والے ہیں دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت کا ہی کرتے ہیں جیسے سلمان ذکریہ یا یا علیہ مسلم اور ایک وہ جو نا شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں اور سوائے آنز رسول اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی اسی شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے میرا یہ تاہر عمجل صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو نبوت کی اور نبیوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث سے بتا دیں کہ کون تھی قرآن کی آیت ہے یا حدیث کے اندر یہ نبوت کی یا نبیوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں میں ملک قیسل صاحب کو بیچ میں انوار رکھنا چاہتا ہوں اور باوجود رکھنا چاہتا ہوں ملک قیسل صاحب انہوں نے جو حوالہ دیا ہے یہ کیا کتاب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے نہیں نہیں ان کی نہیں کیا میں نے کسی اور کے دعوے کی وقالت کرنے کا میں نے کوئی اظہار کیا ہے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں کسی اور کی وقالت کروں گا نہیں کیا میں نے ذمہ لیا ہے کہ میں جتنے بھی ہوں گے احمدی اس کی ہر تحریر کا ہر چیز کا میں جواب دے ہوں یہ ان کے بیٹے کی تحریر ہے ان کے بیٹے نے کہا ہے ان کی تحریر میں کوئی ہے تو مفتی صاحب وہ دکھائے نہیں یہ قائدہ کلیہ انہوں نے کہاں سے بنا لیا کہ جو قادیانی خلیفوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نا قابل قبول ہوتی ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں ٹھیک ہے ہم آئندہ سے پیش نہیں کریں گے پھر ان کو خلیفہ کیوں بناتے ہو تم لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ خلیفہ کو خدا خود بناتا ہے جب خدا کو خلیفہ خود بناتا ہے تو اس کا کلام بھی پھر خدای ہوگا تم لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوئے ہیں اور خلیفہوں نے کئی دفعہ کہا ہے وہ جیسا کہ دو نمبر خلیفہ ہیں انہوں نے بھی تفسیر کمیت کے اندر اس طرح توتیا منموتیا تو ایس باتنایا ملک کیسے سے میں آپ کو وان کرنا ہوں میں بڑی مطاعت ہو کر گفتگو کر رہا ہوں اور اس بلواسطہ آپ سے یہ دو نمبری جو ہے نا یہ ان کی سو نمبری میں بدل جائے گی ان کو یہ اچھی طرح انداز ہونا چاہیے کہ توتیا منموتیا تو ایس باغ نہیا ایس باغ دے مالی ڈڈے خبردار کسی قسم کی رہتی گفتگو کی امید نہ رکھیں دو نمبر رندے ریکتے آپ کے دو نمبر کون ہیں تو آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہے جو ایک نمبر ہے آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہے ان کا نام بتائیے آپ کے دو نمبر کون ہے ہے ان کے خلیفہ کا نام لے آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہے تین نمبر نے بھی لکھا ہے آپ کے دو نمبر کون ہے دو نمبر اپنے نام لو پہلے نمبر پہ تو ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پہلا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کی بات کے در میں تو بولتا نہیں ہو گفتگو ختم شد اگر اپنے دو نمبر خلیفہ کا نام اپنی زبان سے لو ورنہ گفتگو ختم شد رہتی گفتگو تو کرنی جتی نہیں کرنے چکر ہی کوئی نہیں اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو نبوت کے قسمیں انہوں نے لکھیں ہیں دو نمبر خلیفہ کا نام لیں آپ کے دو نمبر خلیفہ کا نام لیں وہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے سازنہ کیا تھا بشیر الدین محمود صاحب اچھا استغراللہ حضرت عمر فاروق جلت اللہ علیہ وسلم پر ایسا سنگین یہ شاتم نہیں تو اور کیا ہے ملک کیسے آپ کی براد میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی براد میں کیا ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم جلت اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں جا کے دیکھیں گے روحانی شکارگاں روحانی شکارگاں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کی آپ کے مربی صاحب نے لکھا ہے آپ کے مربی صاحب نے لکھا ہے آپ کیا استغراللہ کھولا مردہ دیاں کتاباں کھولا مردہ دیاں کتاباں یہ بڑی غلط بات ہے دیکھیں اگر ان کا کوئی مفتی صاحب آپ آنصر کریں اچھے یہ قسمیں انہوں نے لکھی ہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیت یہ اس میں لکھی ہوئی ہیں بتائیں یا کہیں کہہ خلیفوں کی باتوں کو نہیں مانتے نہیں خلیفہ کی جو بات ہے وہ مرزا صاحب کی اپنی بات تو نہیں ہے نا بھائی مرزا صاحب کو چھوڑیں یا کہیں کہہ خلیفوں کو نہیں مانتے کہیں نہیں مانتے اور یہ بھی ایک ادام ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے تو یہ بھی اس بات کو ڈنائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی تائید ضرور ہوتی ہے لیکن نہیں یہ اسی موضوع پر ہی کر لیں یہ کسی موضوع پر ٹیک نہیں رہے میں ابھی ضابط کر دیتا ہوں اور پہلے یہ عقید ہے کہ بھئی خلیفہ اللہ بناتا ہے دو نمبر خلیفہ کا نام کیوں لیا ہے اس سے مراد کیا تھی آپ کی یہ بتائیے دو نمبر بری خلیفہ ہے تو آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہے تین نمبر کا بھی پتا کر چل گیا ہے وہ اس مانے گا نہیں رضی اللہ تعالیٰ نوے پہلے نمبر کا ہی پتا لگ گیا ابوبکر صدی کہ دو نمبر کون سا خلیفہ ہے اور نہ پوڑا بتاو نام 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 بتاو دو نمبر خلیفہ کا بشیر محمود دو نمبر خلیفہ کا نام بشیر ادن محمود اگر آپ ان کو خلیفہ نہیں مانتے ہو کاظب ہے تو لانت اللہ اللہ کاظبین بتا دے اگر یہ نام نہیں ہے تو بتا دے پیائش پہ لانت اس کے مسلح پر لانت اس کے مذہب پر لانت اس کا نام بتاؤ میں نے نام بتا ہے اب اس کے نام کے اوپر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ میں نے پوچھا آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہے پہلے نمبر خلیفہ ہو بکر صدیق روں گے عثمان غریب رضی اللہ عنہ ہو جو ہی کی علی مولا علیہ السلام آپ کے دو نمبر خلیفہ کون ہیں دو نمبر گیٹائی کے ساتھ ہمارے دو نمبر کا اس کا مراد ہے ہمارے دو نمبر کون ہیں آپ کے بشیر الدین محمود صاحب ہیں جنہوں نے آپ کا کون ہے آپ کا دو نمبر کون ہے دو نمبر خلیفے کا نام بتاؤ اپنے مو سے پھوٹو ہاں جی دو نمبر بشیر الدین محمود ہے جی دو نمبر مرزا بشیر الدین صاحب کا قطع کوئی تعلق نہیں آپ کا کہ ہے تعلق وچو مرزائی ہو دو نمبر خلیفہ دو نمبر خلیفہ دو نمبر خلیفہ دو نمبر آگیا اور ترسی آپ نے دو نمبر خلیفہ دو نمبر خلیفہ دو چلو شاوش ڈیڑوانو گوت ہے نہیں دی دے کیا لکی تھا جی نبوہ دنگا تینکی سمان جیدگانے پھر نہیں پھر کروان دی چکے ہے اپنے دو نمبر نہ دو نمبر نہ دو نمبر نہ دو نمبر ہی نہیں کرنی اپنے دو نمبر نہ دو نمبر نہ دو نمبر نہ دے اچھا اے فرد نہیں فرق قرآن دیس لبی انبود یا تین قسمان انوار انوار العلوم جلد دو صفحہ دو سو چھتر تے دو سو ستتر ہاں جی دلائل دے نل میرا مو بند کرنے تو مردہ صاحب نے کیا سی میری جماعت کے میرے فرقے کے لوگ دلائل کے ذریعے مخالفین کا مو بند کریں گے جگتہ مار کے نہیں تو اسی جگتہ مار کے میرا مو بند کر دے ہو پہ یا مائک میوٹ کر کے مو بل ہے کہ لب ازاد ہے تیرے بول 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 برابی بول سکھ لی دا پڑی دا بول کے لب ازاد ہے تیرے ہم یہ ہر ویچ اگر شاہر نہیں ہم دیتا نالو چھتا لو بول 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 برابی بول جواب دے برابی ملک ایسر صاحب تو اڈا گال ہو رہی سی کہ تسی موجود ہوں جی جی میں موجود ہوں دیکھو ملک صاحب گال ہے ہوئے میں پہلے گفتگو کرنے تو پہلے کیا سی کہ کسی دے چھوٹے خدا نو برا نہ کرو رائی ورنہ گیارہ گناہ اپنے خدا نو اپے خود بخود برا کہا لو رائی پھر میں واضح کیتا سی کسی دے چھوٹے نبی نو برا تسی چھوٹا سمجھ دیو رائی دوسرا سچا سمجھ دیا انو برا نہ کرو ورنہ خود بخود اپنے نبی نو گیارہ گناہ تسی کر لو دس ساری ذمہ داری تو آنی پھر میں وضاحت کیتی کہ کسی دے چھوٹے تسی سمجھ دیو کہ چھوٹے نو برا نہ کرو ورنہ گیارہ گناہ اپنے خلیفہ نو برا کہا لو رائی اے محصول پوری طرح واضح کیتے پھر اینہ نے ساڑھے جڑے خلیفت المسیح ثانی مسلمہ حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دو نمبر کے اچھا کیا بار بار کہن دے نے اور اینج نہیں ہے کہ کوئی بڑا خفیہ راز ہے کہ اکیم راد لین دے نے بلکہ اوپن لیا کیا چکے نے اچھا جو کین دے توسی اور اب دفاع کیوں دے پہلے نمبر تھے تو نور الدین صاحب سینے تھے دوجہ نمبر تھے آگئے ٹھیک ہے اہی اصول اپنے خلیفہ تے لاغو کرو ادھو ہائی ہون دی ہے ادھو پھر تو انہوں سرو نا بھی آدھا جاندہ ہے ادھو تو انہوں سنسیٹیوٹی آدھا جاندہ ہے اپنے خلیفیاں تو کی مراد ہے میں ملک توڑا نا ملک کیسے صاحب ہے میں تیرے کو لوگ پوچھ رہا نا تو تو نہیں کرنی چلو شاوش اگڑ لگڑ مگڑ میرے نلچ اگڑ بو تھی کنڑ لگڑ چلو شاوش کوئی رہایت نہیں کوئی رہایت نہیں بدتمیزی کی کوئی گنجیش ہے جب پیار محبت سے بات ہو رہی ہے علم کی بات ہو رہی ہے تو بدتمیزی کیوں کرتے ہو یار آپ لوگ میں ماذا کہا ہوں کہ میں ایک شوری فیصلہ کر رکھا ہے اچھا کیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا یہ جو آپ کے مہربان صاحب ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ تاڑے خلیفے تو کی مراد ہے انہا نا دب ہے کہ بھئی عطا تو یہ تے عوضے بعد نبوت میں لیے تے اسی انہوں سارے خلیفیاں نمان دیا تے پھر تاڑے خلیفے تے ساڑے خلیفے کی ہو گیا بات سنو جب آپ کے بڑے بیٹھے ہیں نا ادھر پیر اسکانی صاحب بیٹھے ہیں مفتی مبشر صاحب بیٹھے ہیں کالی والا کلچر نہیں ہم یہاں پہ برداشت کرتے پلیز میرا سوال زیری بات ہے میرا اپنا سوال ہے مفتی صاحب کا اپنا سوال ہے پیر اسکانی صاحب کا اپنا سوال ہے میرے سوال کا جواب لے کے دے دیں سوال تو یار شاپ شوٹر میرے پاس بھی اتنے ہیں کہ لائن لگا دو لیکن مفتی صاحب بیٹھے ہیں میں اس لئے مائک میوٹ کر کے بیٹھا ہوں جب مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں ان کو بات کرنے دیں ان کا کوئسٹن ایک آ گیا ٹھیک ہے طہر حمجہ صاحب نے اپنی بات بھی بتا دی ساری تفصیل کے ساتھ نہیں ابھی کہاں بتائیے ملک صاحب کہ میں نے تو یہ سوال کیا ہے کہ نبوت کی تین قسمیں بتائیں گے ان کے خلیفہ صاحب نے وہ قرآن دیس سے بتا دیں بس بات ختم ہوتی ہے ابھی تک کہاں بتائیے انہوں نے کوئی آپ بھی تو انصاف کریں لیکن خلیفہ صاحب کی بات کو تو ہم نہیں بات کر رہا ہم تو مرزا صاحب پر بات کر رہے ہیں بھئی آپ کوئی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا تو آپ بھی کہیں کہ میں قادیانی ہوں میرا تو قادیانی سے سوال ہے وہ جو آپ دینی رہے میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں آپ کہتے ہیں نا تو میرا سوال ہے جب ایک قادیانی سے ہے تو جو آپ کا پبند بھی تو وہی ہے نا آپ تو نہیں ہیں ایک تو وہ قادیانی نہیں ہے احمدی ہیں مطلب وہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم نے ان کو وہ بھائی وہ ان کو کہلے دے نا ان کو سامنے آنے دے آپ تو نانا ہیں آپ دیباہ کے لیے آپ کھڑے ہو گئی ہیں میدان میں وہ ہوسٹ ہے نا مفتی صاحب بھائی وہ ہوسٹ کا یہ دیمہ تو نہیں ہوتا ہوسٹ ہے جرہ تو نہیں نہ کرتا وہ بات تو تو کام ہوتا ہے صرف رحمت صاحب رحمت صاحب اپنا مائک میں اوٹ رکھے خلی اپنے بھی رحمت بابا مائک میں اوٹ رکھیں ہے مہار میں میں ہم کسکتے ہو گئی وسم سے بادے وہ کچھ مگا کہ مرمید وہ کچھ میں کروں کیا کرنے گے خیل کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے جو آب میں بھائی ہمارے تھے ڈھو جو آب میں آپ نے کہا کرنے گا کرنے گا کرنے کڑی زبان بولنی میں نے اتار تھی بدتمیزی کسی کو بھی برداشت نہیں کری ہونی بھی نہیں چاہیے اس میں گفتگو تو نہیں ہو سکتا اس میں تو شور مچایا جا سکتا نا بدتمیزی سے میں تو کہتا ہوں اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میری زبان سے کسی کے بھی عقابر سے ان کا ہزار اختلاف ہو حضرت سناؤلہ صاحب عمر السریر رحمت اللہ علیہ وآمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوں جو بھی ہوں ہزار اختلاف سے کیا فرق پڑتا ہے میں تو ان کے نام کے ساتھ اتیار کرتا ہوں کہ اپنے بعض دفعہ بزرگوں کے ساتھ صاحب کے لاحقے لگانا بھول جاؤں تو بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین جو ہیں مرزا صاحب کے ان کا بھی نام عزت سے لوں تاکہ دوسرے کو بھی شاید کوئی شرم آ جائے کہ یار ہمارے عقابرین کو جنہیں اچھا اس میں بھی کوئی دھکی آپ کو امام مہدی سمجھتا ہوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو ان کے دشمنوں کو آسمان کے نیچے بسنے والی گندی ترین مخلوق سمجھتا ہوں ان سب کے باوجود اقائد میرے وہ ہیں لیکن اخلاقیات کا اسلامی تعلیم کا یہ تقاضی ہے کہ میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کوں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ کسی کے عالم کو کسی کے بڑے بھائی کو کسی کے والد کو برا بلا نہ کوں اپنی عزت بھی اپنے ہاتھ اور اپنے بڑوں کی عزت بھی اپنے ہاتھ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ میرے اقابرین کی توہین کر کے اپنے اقابرین کا قد انچا کر رہا ہے تو وہ احمق ہے وہ بے وقوف ہے وہ جاہل ہے یا وہ دہشت گرد ہے جو موب منٹیلیٹی پر یقین کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے آپ ملک صاحب نارت امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں رہنے سے آپ ملک صاحب مجھے بھی تھوڑا بات کرنے دیجئے وہاں ہوں بیٹے ہوئے ہیں ضرور انشاءاللہ میں چک کر جاتا ہوں اب بات کر لیں میں کہاں تاہر صاحب کے بات تاہر صاحب آپ بات کیجئے ساہر صاحب نے اپنی بات کر دی ہے میں مخصرن بیان کر دوں کہ ان کے بقول جو ان سے نا انہوں نے مرزا صاحب کی نبوت کو عارضی غیر اقیقی غیر مستقل غزلی بروزی نبوت کا دعویٰ پیچ کی ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا پرمنٹ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیوں ختم نبوت میں بات کرتے ہیں بس اتنی سی بات ہے پیر اسکانی صاحب اس کا اگر آپ جواب دینا چاہے آپ دے دیں مجھے بہت شکریہ میں ہی جواب دوں گا بھائی دیکھیں یہ احمدی حضرات جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کے بارے جماعت کے بارے میں ان کا مانا یہ ہے کہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی نبی ہیں اگر ہم ان الفاظ کی وضاحت وہ کرتے ہیں اگر ہم ان ہی الفاظ کی وضاحت کریں تو تار صاحب کتنا غصہ کر جاتے ہیں اب آپ خود دیکھیں ان الفاظ کے وضاحت کو آپ دیکھیں ذلی ذل کہتے ہیں سائع کو اس کے کوئی حقیقت نہیں کوئی حصیت نہیں کیا وقت ہے ہے کہ نہیں سائع ہے اور بروزی اکس ہے تصویر ہے تصویر تو حرام ہے کیا حقیقت ہے اس کی کچھ بھی نہیں غیر حقیقی حقیقی نہیں ہے اب غیر حقیقی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے آگے الفاظ ہیں غیر شرعی جو شرعی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کریں کہاں اس کو قیش کریں بات یہ ہے کہ وہ خود ایک ایسی بات کر رہے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وقت نہیں کیا ہے چھوڑو دوسرے لفظوں میں اگر مجھے تو نہیں رہے لفظ یعنی دفعہ کرو کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ کون سا طریقہ ہے جب آپ خود ایک نقشہ تیار کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت اس کی آگے سے اگر کوئی دوسرا کہے اس طرح کی بات یہ تو تمام گفتگو جو آپ کر رہے ہیں جتنی بھی الفاظ جتنے بھی القاب آپ نے دیئے ایک شخص کو وہ سارا حلقہ پن ہے آپ کا یہ کیا طریقہ ہے یہ کون سا عزت دے رہے ہیں آپ ایک انسان کو عقص کہہ رہے ہیں زل کر رہے ہیں کہر حقیقی کہہ رہے ہیں غیر شریع کہہ رہے ہیں بہت بڑا ہے آپ خود ان کی بدتمیزی کر رہے ہیں خود گستاخی کر رہے ہیں ایک شخص کی یا انہوں نے خود کی ہے اپنی رہی بات دوسری بھئی دوسرے نمبر کا خلیفہ اب اس پہ اتنا گصہ کر رہے ہیں بھئی آپ کے دوسرے نمبر کا خلیفہ کیا ہے نمبر ہے عدد ہے پہلا نمبر دوسرے نمبر اس میں کیا ہے داریک ذہن میں یہ بات آ جاتا ہے کہ دوسرے نمبر سے یعنی پراری یعنی کہ ہم دو نمبر خلیفہ کہہ سکتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی حرم بھئی آپ تو خاموش رہو نا تونا سا تم مجھے معلوم ہے تم پدکو گے پدکنا تمہارا عادت ہے میں جانتا ہوں لیکن پدکو بعد میں اپنے وقت میں یہ گالی ہے ہاں اگر کسی نے یہ کہا کہ اس نے دو نمبری کی ہے اس لئے میں دو نمبر کہتا ہوں ہاں آپ کہیں گے دیکھو آپ نے بدتمیزی کی بھئی اس میں تو کوئی بدتمیزی نہیں ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پہلا خلیفہ کون ہے اسلام میں ہم کہیں گے ابو بخرا صدی دوسرے نمبر پر کون ہے ہم کہیں گے عمر الفاروق تیسرے نمبر اس میں نمبروں میں کون سی گستاخی ہے گستاخی وہ ہے جو آپ نے کی ہے اپنے قائد کے بارے میں یا انہوں نے خود کی ہے ظلی وروزی غیر حقیقی غیر شریع بچا کیا ہے پیچھے نمبر دو نمبر کہہ دیا ہاں یہ کہے کہ تمہارا دوسرا نمبر جو خلیفہ ہے وہ دو نمبری کرتا تھا اس لئے میں اس کو دو نمبری کہتا ہوں تو یہ تو غالی ہو جاتی ہے واقعتاً آپ کو گستاخی کر لینا چاہیے آپ کہہ دیں بھئی آپ لوگوں کے دو نمبر کا خلیفہ عمر الفاروق ہے ہم کہیں گے بلکل لیکن آپ اس میں پھر اپنی وضاعتیں شروع کر دیں گے یہ کیا وہ کیا ہلکاپنہ اختیار کریں گے پھر ہم غصہ کریں گے ورنہ نمبر میں کوئی کہنے میں کوئی خرج نہیں بس مجھے اتنا کہنا تھا رحمت بھائی آؤ پھدکو جو بھی کہنا ہے پھدکنا ابھی تمہارے لیے ہیں آجی آجی میں پھدکتا ہوں جنا رام سے آپ جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے دوسرے نمبر کے خلیفہ آپ نے بڑی چرب زبانی سے کام لیا تمہارے دو نمبر خلیفہ آپ اگر کہیں نا دوسرے نمبر کے خلیفہ تو وہ تو با ٹھیک ہے خلیفہ تل مسیح سانی یا دوسرے نمبر کے خلیفہ دو نمبر خلیفہ اگر یہ آپ کے ترمنالوجی ٹھیک ہے تو پھر کیا حضرت عمر کو دو نمبر خلیفہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بتا دیں آپ اجازت دے دیں پھر ہم تو نہیں کہیں گے بھئی کیونکہ ہمارے بھی وہ خلیفہ ہے نا حضرت اللہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سوسائیٹی میں دو نمبر سے مراد کیا ہے پیر اسکانی صاحب آپ تو بڑے بھولے اور اللہ لوگ ہیں دوسری بات حضرت مرزا صاحب کی نبوت کی ہم نے بات کیجئے ہم نے ان کو ہرکا کا کیا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کی ہے نا بیٹی کے ساتھ زنا مفتی صاحب ابھی آپ کیا ہے کہ نہیں کیا بتائیے خود کے نا اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا کہ نہیں بتائیں اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا کہ نہیں اوہ یار آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے نہیں روحانی شکار گا اب پرزاک مہتہ آپ لوگوں کا مربی بہت بڑا مہان مربی قادیانی نے یہ کتاب لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ خود یہ کام ہوئے کہ خلیفہ زنی صاحب نے مجھے بیجا اپنی بیٹی کے پاس ہاں جی کھولا میرے کتاب روحانی شکار گا ہاں جی یلو یلو پھر نہ کیا کتاب نیشی بھائی ماری دسکیشن میرا حالے ختم ہو گئی یلو ذرا ابھی آپ کا پورنو یہ لے یہ لے مرتنیوں کی روحانی شکار گا عبدالزاق مہتا یہ یہ جناب پاکٹ بوکو والے عبدالرحمان صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور امی جی ختیجہ رحمت مفتی صاحب مفتی صاحب آپ سے بھی رحمت صاحب آپ سے بھی گزارش یہ صفحہ نمبر اکیس کے اوپر آجائیے میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب مفتی صاحب رہنے دیں یہ یہ غلط بات ہے یہ زنا والی چیزیں تو نہیں باتیں کرنا یہ اس طرح میرے خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر کسی سے بات کرنی ہے میں کوئی الزام لگا رہا رہا ہوں بتا لیکن مفتی صاحب وہ دیکھے نا نہیں وہ گیا کہہ کے گیا اسی لئے کہہ کے گیا کہ جب اس کو یہ کہا ہے کہ فلانا زانی ہے فلانے نے زنا کیا تو وہ آگے جو کہتے گیا میرا خیال کہ اس طرح کی گفت کوئی پریز کرنا چاہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتاب ہے یہ موضوع نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کے لئے اگر کسی کو یہ بات کرنی وہ آگے سے کہہ کے چلا گیا یہ اس طرح شکارگاہ کو آن نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ کسی سے بات کرنی ہے خلیفہ کی کتاب ابھی پیش کی وہ اس کو آن نہیں کر رہے لیکن لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو تمہارے فلان زنا ہے تو پھر آگے سے وہ جو کہہ کے گئے تو پھر اس طرح سنتے رہے پھر بعد براڈ یہاں پہ لگے گی سنے ذرا مفتی صاحب نہیں میں دیکھ رہا ہوں معذرت معذرت میں آپ سے تہائی معذرت کے پرموٹ کر رہے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جد ہم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ کا نام لے کر گیا اور کس وجہ سے لے گیا کس آئیشہ صدیقہ رضی لے دیں گے آپ بھی سنتے رہیں ہم یہاں سے ڈراؤ کر جاتے ہیں لولا جی پہ گیا ہے بات تو صحیح ہے وہ پھر آپ دیکھیں نا مفتی صاحب آپ نے پہلے بات کی کہ تمہارا دو نمر خلیفہ انہیں کہا پھر تو اڈاوی دو نمر یہ دو الگ مذہب ہیں دو الگ آپ کی آواز نہیں آرہی آہ جی آواز آ جاتی ہے یہ صفحہ نمبر اکیس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں مجھے یہ درہ پڑھ کے سنا لینے دیں جناب سیکٹری صاحب ہوشیار باش جاگتے رہیے نظار جلوہ قریب آ رہا ہے دل مضبوط کر لیجئے ہوش چولی ڈامن کا ساتھ سمجھتے تھے ایک دن ہوتا گیا ہے گور فرمائیے گا حضرت خلیفہ سانی حکم فرماتے ہیں عشاء کے بعد امہ تاہر کے سہن والی سیڑیوں کی طرف سے آنا چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ سہن میں لے گئے پوزیشن یوں تھی یہ دیکھے بستر سرحانہ شمالی قبلہ رخ والی چار پائی کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا اسی ششوں پنج میں ہرانوں پریشان کھڑا بوت بنا رہا الہی کیا شامت عمال ہے مسیبت آنے والی ہے اتنے میں حضور تشریف لائے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو شرماؤ نہیں جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چار پائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت ملوم ہوئی سکڑا اللہ کے ایک چٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے گبرائیہ ہوشو حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا مفتی صاحب ماظرت سے اگر ابھی وہ اٹھا کے ماعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی ذات پر یا کسی مقدسات پر اگر وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں منظور ہونا چاہیے ہمیں کروانی چاہیے بات یہاں مفتی صاحب کادیا نہیں بیٹھے لیکن وہ سن رہے ہیں نیچے جو لکھ رہے ہیں سنتے رہے آپ کومنٹ جو ہے نا وہ ہائیڈ کر دیں سارے کوئی کومنٹ نہ کرے نہیں کومنٹ ہائیڈ تو مفتی صاحب کر دیں لیکن کسی اور بات کاریا بیٹھے ہوئے تھے تو نہ بیش کرو ابھی تو وہ بھی نہیں جہاں مفتی صاحب کومنٹ بھی ہو گئے ہیں آپ تو نہیں کوئی یوسوی صاحب آپ کو کوئی مسئلہ مفتی صاحب جب کوئی بندہ آپ پڑھیں گے تو وہ اپنی براڈ پر جا کہ وہ گالیاں دیں گے صاحب اکرام کو اگر کوئی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تو کریں اگر کوئی بات نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی براڈ پر پڑھنا شلوع کر دیں گے پڑھیں نا یہ کتاب ختم کر دیں ہم نہ پڑھیں پھر آپ پھر ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ جو راجبال نے کتاب لکھی تو اپنی براڈ پر پڑھتے رہے ہیں چلو ایسے یہ مقابلے میں کتاب آئے گی مرزے کی جو ذنا کار رہی ہیں وہ پیش نہ کریں ان کے لنڈی بات پیش نہ کریں ہم یہ چاہ رہے آپ بلکل پیش کتاب راجبال نے لکھی ہے مقابلے پہ وہ اس میں تیش آ کہ وہ پڑھ دیں بات ٹھیک ہے مرضی یہ جناب میں کیا کر سکت نہیں میں تو آپ سے پوچھ جو ہے آج تک دل کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ جو عرکت کی ہے اگر یہ پیٹھ ہم بھی پڑھنا شروع کر دیتے تو پھر اجازت ان کو بھی ہے اس کا مطلب نا لگو تانو واسطہ جے حداد اور نا تسی کرو نہ کرو میں دس دو ویک دے ویچے کوئی ایسی ہے نا دی کسی بھی مقابرین گستا ہی کیتی کہ یہ گالی اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں